اگر کتہ یا خنزیر کپڑوں کو ٹچ کر کے نکل جائیں تو بعد میں ایسے آدمی پر غسل کرنا فرض ہوگا یا نہیں فتاوہ رزویہ میں لکھا ہے کہ اگر وہاں بھی کسی مسجد میں نماز پڑھے تو اس مسجد کو دھونا ضروری ہے اور فقہ انفی میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص کتہ اٹھا کے نماز پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے گی اگر کوئی اپنا بچہ اٹھا لے تو نماز نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی اس لیے کہ بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی نمازی امامہ کو اٹھا کے نماز پڑھا کرتے تھے اور حسن حسین بھی ان کے کندے پہ چڑھ جاتے تھے چونکہ وہ حدیث میں لکھا ہے تو ہم نے اس کے اُلڑ چل لیں اور کہتے ہیں کتہ جب آپ اٹھا کے نماز پڑھے تو اس کا نہ مو باندھ لیں ہو سکتا ہے کہ وہ تاچی نہ کر دیں تو کتے کا تھوک ناپاک ہے ویسے کتہ جسم کے ساتھ چھو جائے یا کھنزیر تو وہ کپڑے ناپاک نہیں ہوگے ان کے تھوک ناپاک ہے ٹھیک ہوگیا تو یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ اس لیے چیزیں بتاتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح کے مسائل لکھ کے اپنا مزاق خود اڑوایا ہے کہ آج پبلک جب یہ پبلک کو بتانا ہے اس لیے ضروری ہوتا ہے پبلک کو کیوں بتانا ضروری ہوتا ہے اس لیے کہ آپ جن بزرگوں کے اوپر تقیہ کر کے قرآن و سنت کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں انہوں نے اتنے بڑے بڑے بلنڈر اپنی فقہ کی کتابوں میں کیے ہوئے ہیں جو اتنے بڑے بڑے بلنڈر کر گئے ہیں تو ان سے آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ پھر جو واضح قرآن و سنت کی باتیں ہیں ان میں بھی وہ دون امری کا شکار ہو سکتے ہیں ابھی بھی گاؤں ایریا میں کوئی اونچی آمین کہہ دے اس کو مسجد سے باید نکال دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہی تو مسجد نٹس ہوگی ہے یہی کام اگر سعودی حکومت شروع کر دے کہ جو بغیر اونچی آمین اور بغیر افیدہ ان کے نماز پڑے تو اس کو حرم سے نکال دیں گے تو یہ حرم میں جا سکتے ہیں خدا کے لئے حیاء کریں اس قسم کی باتیں لوگوں کو بتانے سے گھریز کریں اور پھر ان کی نفرت ایک دوسرے کے مکمہ فکر سے زیادہ ہوتی ہے بنسبت کافروں سے ہم تو کافروں سے بھی نفرت نہ کریں ان کی بدقیدگی سے نفرت کریں ہیومن ڈگنیٹی میں رسپیکٹ دیں ٹھیک ہوگا جی